یا حضرت عباس یا مسخر و سخر لیکلو مخلوقات بحق کمر بنی حاشم یا امہ ابیہا ادرکنی بحق دم الحسین علیہ السلام اللہ مسئلہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ علی محمد آخر تک بلندر صلوات دلاوت کرو میں نازم ممبرنو بھی نہیں اٹھن دیتا چونکہ دامنے وقت اچھ گنجائش نہیں منڈی شاہ جیم نے میرے مرحوم استاد کبلا آجی مقبول سینٹا کو سابدی برسیدی مجلس جاری ہے میرا دلے کے ملک سابدھے بھی حاضری دے سکیں باوی جون انشاءاللہ بشارت زندگی نذاکت بھائی کلبانی دی حصیت اچھ اور اشرہ محرم انشاءاللہ تعالی رات دس وجہ زندگی ہے تو قصر سیدہ زہرہ جنگ صدر میں نوکری دیسان جس درواز ہے تو محمد کھلوندائی مسلمانہ آگل آجو ہر بندہ ہر بندہ کوشش کرے وہ نال شامل ہوگئے ہکو وین کرنے میں بس میں لک رہا کہ بھلا بزرگو سینئر ہو میں کہہ جس دروازے تھے دو کم نبی ساری زندگی کیتے دو کم جدہ دھی سامنے آئی محمد اٹھ کے تعظیم کیتی کہ جو نبی جان دے انکہ نبی دا قول و فیل امت وسط سنت دا درجہ رکھتے تے جدو ہی دھی دے دروازے تے آئے پہلے اجازت منگی باد چندر داخل ہوئے جس واسطے محمد کھلوں دے ان مسلمانہ اسنو چار گھنٹے کھلا رہے سنو میں ترہ ایک سیکنڈ زائیہ نہیں کیتا اگلے لفظ تے ہر بندے دی ساتھ جی آئے سنونا چاہنا جس واسطے محمد کھلوں دے ان مسلمانہ اس زہرانو چار گھنٹے کھلا رہے آئے تے جس دروازے تے کھلو کے اجازت منگ دے ان اٹھائیں اگل آئینے تے پیو دی کبر دروے کیا دیئے اگل لگ گئی یہ دروازے تے آنبیاں دا سلطان ہے آ دیئے لیک تا سی میرا وسطہ گھر تیری امت کی تے ویران تے ما تم کر کے کھلیا دیئے بابا آگ ویک کے زینب ڈر گئی ہے بھلاو میں پڑھن دے پروگرام اچو بھی کوئی نم کیوں جو بانی دی حیثیت تے سارا دن نہیں تھا ہی توڑے سامنے نوکری کی تی ہے الحمدللہ صاحب دے شکر گزاران تشریف لے مالکین اندے سفر بے خطر فرماوے حکم دیتا ہے ماتمی ایک نمامین جمادی و ثانی اچھ کہ بھلا ملک صاحب سید آ دیتا میرے حصے دیں نوکریاں ہر جاتے مکمل ہوئی ہیں شولے تیوات ڈٹھا دروازہ تیوات بڑا میں ساری گل چھوڑ دیتی بڑا اوکھا جیہا جس نوزہرہ بہن سا دن دی آئی اس فضہ بڑا اوکھا دروازے دے تلو محمد دیدین اکڈیا نکوشش کرنا میں مین کر لما دروازے تلو بڑا اوکھا فضہ محمد دیدین اکڈیا پسلیاں دے دارد بول گئی کب ایڈی ٹھستا پوتر کھلے رون دین سجیڈی ٹھستا دیاں کھلیاں رون دین پوتران در رون بول گئی موسین دا ماریا جاون بول گئی پسلیاں دا تروٹ جاون بول گئی زینب نکول بلا کیا دی ایک دفعہ میرے نیڑے آ جھنگا لے تخیل اگر تیرے ذہنے جگہ بنا لئی میری نوکری ہو ویسی جنابِ آلیہ جدو مادِ کول آئے نا بی بی ہیک دفعہ پوچھے آلیہ یہ کیا آئے امہ آگے امہ بھائے آلیہ تھوڑا جیہور میرے نیڑے ہو جیہور مادِ نیڑے جیہور مات میں عزدار بیٹھے ہو تو فرمایا آلیہ میرے سامنے ذراہتھاں تُو چادر ہٹا جھنگا لے دھینے مادِ سامنے ہتھاں تُو چادر ہٹائیے دھیدِ ہاتھ چمیس چمدھیدیاں گسنیاں زہرا علایا ایک بھاپ جامن زینب سے کھاوا چمدھیدیاں گسنیاں زہرا علایا ایک بھاپ جامن زینب سے کھاوا آوے کی امبڑی دے درکوں جلدہ شامِ غریبان گھر ویچ بکھا بھلاوے بھلاوے علی دیاں دھیاں راضیوں میں سوائے اس غم دے دنیاں دا کوئی غم نہ بکھو بھائی تھوڑی مدد کریں میں ان کوشش کرائیں آخری عزدار تاہی پہنچا لما جو میں تو آجے ذہنے سوال آئے جو شامِ غریبان تے ساگ دا کیڑا تالا کے ان یہ دیوی پچھیا یممہ اس اگ تے کربلا دا کیڑا تالا کے دین و ہاں دے نالا کے آدھیے یاد رکھیں آج کربلا دی تھے یہ بتدا ہے جیڑی زخمی ہو گئی میری کسہ سارے زخمیوں سے لے جدہ لٹڑیاں ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں بسم اللہ کراؤں دوبارہ واسطے مجبور نہیں کرنا جو وقت بھی کوئی نہیں ملحل کے دے ماہ تمہیں آخر تک ایک دفعہ چاہو تے اگلا ویڈ کراؤں نکے نکے ہاتھوان کیا دی اماں آجائیں سمجھ نہیں آئی جو کربلا تے ساگ دا کیڑا تالا کے اس ویلے بی بی ماہ تم کر کے آدھیے اے ساگ دے شولے خیمے جلے سے جنا میں کمار تے کمار یا حسین اے ساگ دے شولے جی کراؤں اے ساگ دے شولے خیمے جلے سے میں بسم اللہ کراؤں ہر بندے دی دید میرے علی پاسے اے ساگ دی کراؤں جی میں بسم اللہ کراؤں ہر بندے دی اکھ پرنا میں ہر بندے دی ہائے نکل آئیے بزرگاں تو دعا لے کے آخری وین جناب دے حوالے کرن لگان ڈھیر سارے وین لے لیکن میں چاہنا جلدی دی نال میں اختصار نال اپنی نوکری مقاواں سجے خبے وے کیا دی فضا جدا میں مرین دی رہیا میرا وارس علی کی تھے آئی حق المار کیا دیئے بی بی علی نقاید کر کے دربار لے گئے اس ویلے دھی دے گلچ بائی چپائیا ماتم کر کے بی بیا دیئے تیرے پیود گلچ اور رسیہ پوا کے جڑے لوگ لائے گئے قیدی بڑھا کے یہ لوگ تیکوں رسیہ پا اللہ علانت اللہ ہے